موسیقی میرا درد نغم بسدا میری ذات زیرار بنشون اپنے ہاتھوں سے مٹی کے خوبصورت برطن بنانے والے ہاتھ جب اپنے خاندان بنا رہے ہوتے ہیں تو نہ جانے کیوں وہ اس وقت احتیاط نہیں کرتے اور اپنے بچوں کی پیدائش میں وقفے کی جگہ نہیں بناتے بلکہ اس کو بھی کسی برطن کی طرح بے جان پتھر سمجھ کر اپنے گھر کی دیواروں میں اضافہ کرتے رہتے ہیں صوبہ سندھ گھوٹکی کی رہائشی چھے بچوں کی ماں مہناس کا تعلق بھی ایک ایسے ہی خاندان سے ہے جس کے چھٹے بچے کی پیدائش کے وقت پریشانی میں اضافہ اس وقت مزید ہو گیا جب شدید بارشوں نے پورے سندھ کے علاقوں میں تباہی مچا دی ہر طرف پانی ہی کھڑا نظر آ رہا تھا شوہر کا مٹی کے برطن بنانے کا کام بھی اس سے شدید متاثر ہوا جس سے نہ صرف ایک وقت کی روٹی کھانے کے لالے پڑ گئے بلکہ زچہ اور بچہ دونوں بری طرح کمزوری کا شکار ہو گئے اور ایک وقت ایسا بھی آیا تھا جب لگتا تھا کہ ہونے والے بچے اور ماں کی اس دنیا میں زرہ بھی جگہ نہ بچی ہو میرا بیٹا دو ماں کا ہے میرے گھر شدید بارشوں میں یہ پیدا ہوا تھا حمل کے دنوں میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا خون کے کمی کے وجہ سے نہ صرف میں میرا بچہ بھی بہت کمزور پیدا ہوا تھا کاروبار نہ ہونے کے وجہ سے میں تو کرز لے کے چل لی تھی تو پھر میں بہت اچھا کھاتی پیتی کیسے دوسروں کا سہارا بننے والی مہناز آج خود پریشان حال تھی اور امید کی جگہ کہیں سے بھی بنتی نظر نہیں آ رہی تھی ایسے میں پی ایس آئی اور ہینڈز کی ٹیم مہناز کا سہارا بنی اور مشکل کی اس گھڑی میں مہناز کا بھرپور ساتھ دیا پی ایس آئی کی ٹیم نے پندرہ سو سے زائد فری میڈیکل کیمپس لگائے بارش اور سیلاب سے متاثرہ خواتین کے حمل اور زجگی کو آسان بنانے کے لیے ان کو مختلف عدویات وقفے کی گولیاں آئی یو سی دی اور خاندانی منصوبہ سازی سے نہ صرف آگاہ کیا بلکہ ان کو تربیتی آفتہ ڈاکٹرز اور عملے کے ذریعے ڈلیوری کیڈز اور سینیٹری پیڈز موف دیے گئے اس کے علاوہ نیو بونڈ کیڈز اور نوزائدہ کا خیال رکھنے کے طریقوں سے آگاہی دے کر ان کے دلوں میں امید کی جگہ بنائی بحالی کا یہ کام ابھی ختم نہیں ہوا ہے بلکہ یہ تو ابھی شروعات ہے ایسی کتنی ہی مہناز ہیں جو آس لگائے ہمارا انتظار کر رہی ہیں ہمیں گھر گھر اور گاؤں گاؤں ہر مہناز کے پاس جا کر ماں اور بچے کی صحت کو بہتر بنانا ہے